السلام علیکم مائے سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہفظومان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرنڈ میں نام چل رہا ہے مہرہ خان کا جب میں نے اس کی خوج لگائی کہ بھئی کیا وجہ ہے کیوں لوگ اتنے زیادہ غصے میں آئے ہوئے ہیں تو مجھے پتہ چلا کہ کچھ پولٹیشنز اور کچھ جو جوادوں کے سپورٹرز ہیں وہ آ کر بہت ہی برا بھلا کہہ رہے ہیں مہرہ خان کو اور انور مقصود کو اور بہت ہی یعنی جسے کہتے ہیں نازیبہ قسم کا بولڈ ہے اب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ چکر کیا ہے فائنلی میں اس خوج تک پہنچی اور آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گئی کہ کیوں اتنی گالیاں پڑھ رہی ہیں اس وقت انور مقصود کو جنہوں نے اپنی پوری زندگی پاکستان کو دی لیکن آج وہ گالیاں کھا رہے ہیں اور ایسا کیا ہوا کہ مہرہ خان کو لوگ اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے کی جو ریزن ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں گی اس وقت جو عورت مارچ کرتے ہیں آٹھ مارچ کو جو عورت مارچ کا علمبردار بن کے باہر نکلتی ہیں خواتین ان خواتین نے جعوید لطیف کے خلاف جو ہے وہ اپنا ایک بیان جاری کیا ہے وہ کیوں جاری کیا ہے جعوید لطیف جن کا تعلق جو ہے وہ پی ایم ایل این سے ہے جو کہ فیڈرل منسٹر ہیں ان کے بارے میں بھی عورت مارچ والوں نے اس کو بہت زیادہ کنڈم کیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور بات کریں گے جنابی آلی ان ساری چیزوں کے بیٹ میں جو کانٹروورسی بن رہی ہے وہ بن رہی ہے مریم نماز کی اور مریم اورنگ زیب کی ان کا بیٹ میں کیا معاملہ ہے یہ سب کچھ میں آپ کو آج کے ویڈیو میں بتاتے ہوں چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک جیسے ایونٹ ہوتا ہے یا فیسٹیولز ہوتے ہیں اور اس کے اندور مقصود بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے جو اس پر ٹوٹر کے اوپر ہر جگہ پر میں ابھی آپ کو پلے بھی کر کے بتاؤں گی اس میں ہوتا کیا کہ پرپل کلر کا کرتا پہنا ہوتا ہے اندور مقصود صاحب نے ان کے سامنے کے سارے بال جو ہیں وہ بچھڑ چکے ہیں ظاہری باتیں عمر کا تقاض ہے تو انہوں نے پیچھے کی طرف کو ایک پونی بنائی ہوتی ہے وائٹ کلر کی اور اس پر انہوں نے ریڈ کلر کی ایک پونی جو ہے وہ باندھی ہوتی ہے اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ تنسو مزاگ کے حوالے سے وہ کافی مشہور ہیں اور سامنے انہوں نے اپنی بٹھایا ہوتا ہے ماہرہ خان کو ماہرہ خان سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی ہماری کومک ایکٹرسز ہیں اکثر وہ اس طرح کے ایونٹس کو جو ہیں ان کے ساتھ مل کر کو ہوسٹ کرتی ہیں لیکن اب کی بار ماہرہ خان تھی ماہرہ خان جو ہے وہ کافی نامناسب سا لباس پہن کر بیٹھی ہوئی تھی ویسے تو وہ ساڑی پہن کے بیٹھی تھی لیکن بلاوز ان کا کافی چھوٹا تھا خیر وہاں پر بیٹھے بیٹھے ہوتا کیا ہے ان دونوں کے بیچ میں آپس میں مقالمہ حالانکہ وہ مقالمہ جو ہے وہ پہلے سے سیٹ ہوتا ہے مطلب انور مقصود صاحب جو ہیں وہ لکھا رہی ہیں مشہور انہوں نے بتایا ہوتا ہے اب اس میں وہ بولتے کیا ہے پھر میں آپ کو پلے بھی کر کے بتاتی ہوں انور مقصود کو کہتی ہے ماہرہ خان کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دو عورتیں لڑ رہی ہیں چیخ رہی ہیں ایک دوسرے کو زہر دے رہی ہیں اچھا اب سب سے پہلے تو ان کی میں تھوڑی سی کریکشن کرانا چاہوں گی کیونکہ وہ ہمارے ملک کی معنی آز آرٹسٹ ہیں ایک دوسرے کو زہر دینا نہیں ہوتا ایک دوسرے پر زہر پھینکنا ہوتا ہے مطلب یا مجھے نہیں لگتا کہ ایک دوسرے کو زہر دے سکتے ہیں لیکن وہ کہہ رہی ہیں ایک دوسرے کو زہر دے رہی ہیں اس پہ انور مقصود جو ہیں وہ آگے سے بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ دو عورتیں کون ہیں وہ دو عورتیں ہیں جی مریم نواز اور مریم اورنزے جیسے ہی وہ یہ کہتی ہیں فوراں ہال کے اندر تالیاں گنجتی ہیں اور یہ دونوں خواتین و حضرات ہیں یہ ہسنا شروع کر دیتے ہیں مہرہ خان جو ہیں وہ بھی ہسنا شروع کر دیتی ہیں اور ساتھ ہی انور مقصود مزید ٹانٹ کرتے ہوئے مریم اورنزے اور مریم نواز پہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں کیریکٹر ایکٹرسز بھی ہیں اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے ان کو اور ٹویٹر کے اوپر یہ دونوں ہستیاں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں ٹاپ ٹرنڈ میں آ جاتی ہیں مواملہ اصل میں کیا ہے اور جاوید لطیف کا مواملہ کیا ہے اور کیسے عورت مارچ والی خواتین جو ہیں وہ اس میں انوال ہوئی ہیں لیکن پہلے جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ویڈیو پلے کرنے جا رہی ہوں آج لٹری کے دو عورتیں لڑ رہی ہیں چیخ رہی ہیں زہر ایک دوسرے کو دے رہی ہیں امی وہ وائی دو عورتیں ہیں مریم نواز مریم اورنزے میں ایک مثال دے رہا ہوں اس کے جو بھی بات کیے میں کیونکہ مجھ پہ پابندی ہے میں کسی کے بارے میں بات نہیں کہہ سکتا بلکل بلکل ابھی تک حالات ایسی ہیں ہمارا ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ جو آپ نے کہانا کہ زہر اُبل رہی ہیں گالیاں دے رہی ہیں یہ کریں تو میں نے مثال دی بہت ہر جگہ بھی اصلی زندگی میں بھی ہوتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ دو عورتیں لڑ رہی ہیں چیخ رہی ہیں زہر ایک دوسرے کو دے رہی ہیں امی وہ وائی اب دو عورتیں ہیں مریم نواز مریم اورنزے اچھا جی آپ نے یہ ملائزہ فرمایا اس کے بعد ٹویٹر کے اوپر ایک نئی بحث شروع ہوتی ہے اور وہ جو بحث شروع ہوتی ہے اس میں مختلف آئی ڈیز جو ہیں وہ ان کے بارے میں کیا بولتی ہیں ایک آئی ڈی جو ہے وہ رنبیر کپور اور ساتھ میں ماہرا کی تصویر کو شیئر کرتی ہیں جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ماہرا بہت زیادہ وائرل ہو گئی تھی جس میں یہ سموکنگ کرتے ہوئے ان کی پکچر جو ہے وہ وائرل ہو گئی تھی اور اس سے پہلے تک لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ماہرا جو ہیں بہت زیادہ چین سموکر ہیں تو انہوں نے لکھا کہ جسم بیچ کر سپر سٹار بننے والیاں بھی اب مریم نواز پر تنز کریں گی پی ٹی آئی کو جسم فروش کرنے والی ہی آخر کیوں ملتی ہیں پہلے وینا ملک اور اب یہ دو ٹکے کی ماہرا خان اچھا اب یہ سوال بیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اس چیز کو کنڈم کر رہے ہیں کہ انہوں نے مریم نواز یا مریم اورنگ زیب کا نام کیوں لیا ان کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ وہ مریم ماہرا خان کو جو کہہ رہے ہیں کہ جناب مریم بھی میم سے نام شروع ہو رہا ہے وہ بھی میم سے اور یہ میم سے شروع ہو رہا ہے وہ بھی خاتون ہے وہ بھی خاتون ہے یہ بھی خاتون ہے تو پھر ان کو جسم فروش آپ کیوں کہہ رہے ہیں یا اگر وہ سموکنگ کرتے ہیں تو پھر آپ ان کو اتنا غلط کیوں کہہ رہے ہیں اگر آپ یہ نہیں سننا چاہتے کہ مریم نواز اور مریم اورنگ زیب کے بارے میں کوئی غلط بات کرے تو آپ ضرور تنقید کریں مگر آپ پھر ساتھ میں ان کو جسم فروش کیوں کہہ رہے ہیں میرا تو سوال یہ ہے اس کے بعد ایک اور آئیڈیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ کی نظر میں یہ بے غیرت مرد کھلانے کے لائک ہے یہ بات کر رہے ہیں جناب جی انور مقصود کے بارے میں پھر اس کے بعد ایک اور آئیڈیا ہے تارک میں مو چودری کی وہ کہتے ہیں کہ کئی ماں پہلے لکھا تھا کہ انور مقصود فکرہ فروش مقامی تحزیبوں کا دشمن ہے یہ ابلیسی دانش اور یہ ابلیسی دانشور خبیص الدولہ اور غلیز الزمہ ہے اس نے جان بوجھ کر دو معزز پنجابی خواتین کی تضحیق کی انہوں نے کیوں کہا پنجابی خواتین کی کیونکہ انور مقصود کے بارے میں اکثر ایک جنرلی ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ تاثر رکھتے ہیں وہ پنجابیوں سے نفرت رکھتے ہیں وہ خود حدو سپیکنگ ہیں اور عمران خان کی سپورٹ وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ عمران خان پتھانا یا نیازی ہیں لیکن پنجابیوں کو وہ ڈسلائک کرتے ہیں اس لیے انہوں نے شاید یہ بات لکھی ہے لائک کرنا ڈسلائک کرنا آپ کی مرضی ہے میرا کام ہے آپ کو بتانا اچھا پھر اس کے بعد شہزیب نام کی ایک آئیڈیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ان دونوں نے ثابت کیا ہے کہ کن ذہنی اور لچھرپن کا تعلق عمر جنس رنگ اور نسل سے نہیں ہوتا اس کے بعد جنابی علی ہینا پر ویز بٹ جن کا تعلق نور لیگ سے ہے وہ بھی سامنے آئی اور انہوں نے کہا کہ ماہرہ خان جو ہیں ان کی سیلیبرٹی ہونے کے ساتھ وہ ایک خاتون بھی ہیں انور مقصود کی جانب سے مریم بی بی اور مریم اورنگ زیب پر نفسی حملوں پر ماہرہ خان کا ہسنا اور تعلیہ بجانا افسوسناک ہے انور مقصود کی جانب سے پاکستان کی دو بہادر خواتین پر کمنٹس کرنا بھی قابل مضمت ہے تو ٹھیک ہے اگر یہ قابل مضمت ہے تو ماہرہ خان کو جسم فروش کہنا اس کی بھی کیلیکٹر اساسینیشن کرنا یہ بھی غلط ہے اور تیسرے نمبر پر غلط یہ بھی ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ فیڈرل ملیسٹر ہے جناب پی ایم ایل این کے جاوید لطیف صاحب انہوں نے بہت برا بھلا کہا ہے احلیہ جو ہیں عمران خان صاحب کی ان کے بارے میں اعمال کر رہے ہیں عمران خان کی احلیہ کے بارے میں جو بہتر سالہ لڑکا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری پچھتر سالہ بیوی گھر میں اکیلی تھی زمان پارک میں اکیلی تھی اور چادر اور چار دواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے بھئی اگر دو سو دہشت گردوں تربیت یافتہ دہشت گردوں کی حسار میں بھی اگر پچھتر سالہ اس کی بیوی اگر اکیلی تھی تو کیا مجھے کوئی بتائے گا کہ اس کے ارد گرد چار پانچ ہزار مسلہ گروہ ہوں تو وہ سمجھے گا کہ اس کو تحفظ حاصل ہے جو بہتر سالہ لڑکا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بہتر سالہ لڑکا اور پچھتر سالہ اس کی بیوی اور جو بھی الفاظ وہ استعمال کریں ہمیں اسے بھی کرنم کرنا پڑے گا ہم ہمیں ہمیں سب کے لئے رول ایک رکھنا چاہئے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہئے کہ اگر کوئی بشا بی بی کے بارے میں کہہ رہا ہے تو ٹھیک کہہ رہا ہے اگر کوئی میڈیا میں ہے تو وہ جسم فروش بن گیا ہے اور اگر وہ میڈیا کا بندہ جو ہے وہ آ کر اس طرح سے کھلے آم تزہیق کرتا ہے کسی بھی پارٹی کی خواتین کی تو وہ بھی غلط ہے تو اگر ماہرہ خان کے بارے میں ان کو ٹرول کیا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کی جاری ہے تو غلط ہے اور اگر مریم نواز اور مریم اورنگزیب کے بارے میں انور مقصود نے کہا ہے تو اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہئے اور یہ جو صاحب ہیں فیڈیل منسٹر صاحب جو پی ای ملن کے ہیں اگر یہ بشا بی بی کے بارے میں غلط زبان استعمال کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہئے اور اسی کو کنڈیم کیا ہے جی اور اتماچ والی جو خواتین ہیں انہوں نے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ صرف عمران خان کے جو اہلی ہیں ان کو کیوں پھر وہ کنڈیم کر رہے ہیں انہوں نے کیوں نہیں پھر کنڈیم کیا جو مریم نواز اور مریم اورنگزیب کے بارے میں کہا گیا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انصاف کی بات کرتے ہیں جو انصاف کے تقاضوں کی بات کرتے ہیں ہم کے لئے رول سب کے لئے ایک ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بشرا بی بی کے بارے میں کہا گیا ہے تو غلط ہے لیکن اگر مریم نواز کے بارے میں کہا ہے تو صحیح ہے یا اگر کسی میڈیا پرسن کے بارے میں کہا گیا ہے تو صحیح ہے یا غلط ہے یہ بات سرہ سر غلط ہے اس کو میں ٹوٹلی کنڈیم کرتے ہوں یہ میرا نیرٹیو ہے آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس روش کو اب ختم نہیں ہونا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کیچوڑ چھالنا اور اتنا دندہ برا بھلا کینا کیا صحیح ہے ہم مجبور ہوتے ہیں اس طرح کی خبریں آتی ہیں ٹرنڈز بنتے ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر خبر کو آپ تک پہنچائیں اور پھر آپ سے اس کا نیرٹیو لیں جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں، ولوگز، انٹرویوز اور ساسے وزیر جاننے کے لیے میسا کنیکٹڈ رہنا ہرگز بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کریجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے پان